اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب بھائیوں اور بہنوں کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں ہمارے اس چھوٹے سے علمی سفر میں جس میں ہم نماز کا نبوی طریقہ پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کے ساتھ دلائل کے ساتھ الحمدللہ دیکھ رہے ہیں میں آپ سب کو بھارتا ہوں کہ اس سلسلے میں پورے دل و دماغ کے ساتھ پورے دلچسپی کے ساتھ انٹرس کے ساتھ لگے رہیں کیونکہ یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو دن میں الحمدللہ منمم پانچ ٹائمز ہر ایک مومن کو ہر ایک ایمان والے کو کرنا ہی ہے لازم ہے تو کیوں نہ ہم اپنی گلتیوں کو صدھار لیں کیوں نہ ہم صحیح طریقے سے نماز پڑھیں پچھلی اپیسوڈ میں ہم نماز میں اس مرحلے پہ پہنچے تھے جہاں ہم نے اپنا سجدہ اور سجدے کا طریقہ مکمل کیا تھا الحمدللہ لیکن کیا نہیں مکمل ہوا تھا وہ میں ابھی بتا رہا ہوں کہ سجدے میں پڑھنا کیا ہے سجدے میں پڑھنا کیا ہے کوئی کہے گا سجدے میں پڑھنا کیا ہے یہ کیسا سوال ہے سجدے میں تو سبحانہ ربی العالیٰ پڑھنا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سبحانہ ربی العالیٰ پڑھنا ہے سجدے میں اور اس بارے میں حدیث موجود ہے صحیح مسلم میں اور تین بار پڑھنے کے مطالق بھی حدیث موجود ہے ابودعود میں تو تین بار بھی پڑھ سکتے ہیں اس سے زیادہ بار بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اور کیا ثابت ہے دیکھیں اپنی سکرین پر یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے حدیث کا حوالہ دیا ہے آج کل الحمدللہ موبائل میں ایسے ایپس آویلبل ہے آپ کھولیے انشاءاللہ یہ حوالے کے ساتھ چیک کریے ویب سائٹس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسسنہ.com میں جائیں آپ وہاں جا کے سرچ کر سکتے ہیں یہ حدیث پڑھئیے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئیشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوع ہی وسجود ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اپنے رکوع میں اپنے سجدے میں سبحانکا اللہم ربنا و بحمدکا اللہم غفر لی آسان ہے یاد کرنا سبحانکا اللہم ربنا و بحمدکا اللہم غفر لی کچھ یاد آ رہا ہے آپ کو بتائیے کچھ یاد آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے یاد آنے والی بات یہ ہے کہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں کب پڑھ چکے ہیں رکوع میں پڑھ چکے ہیں اور بلکہ میں نے آپ کو ہومورک کے طور پر یہ دعا یاد بھی کرنے کہا تھا ترجمے کے ساتھ اور یہ بھی کہا تھا کہ یاد کرنے کے بعد اپنی نماز میں انشاءاللہ اسے شامل کریے تاکہ اس کا ثواب بھی ملے گا بہت پیاری دعا ہے پاک کی ہے اللہ کی ہم بیان کر رہے ہیں اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں اللہ سے مغفر اطلب کر رہے ہیں اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں ہم سب گنہگار بندے ہیں ہم تو اللہ سے معافی چاہتے ہیں اللہ سے معافی مانگنے کا یہ طریقہ جو رکوب میں اور سجدے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنس پر عمل کیا اس پر ہم عمل کیوں نہ کریں دیکھئے دوسری حدیث اور یہ بھی آپ کو میں نے یاد کرنے کہا تھا ہم سرسری طور پر ابھی گزرتے ہیں سبوحن قدوسن رب الملائکتی والروح کہ پاک ہے وہ ذات بہت ہی پاقیزہ انتہائی مقدس رب الملائکتی والروح رب ہے جو رب ہے فرشتوں کا رب الروح یعنی جبریل کا رب تو سبوحن قدوسن رب الملائکتی والروح اور ہم دیکھتے ہیں یہ بھی ثابت ہے سبحانہ ذل جبروت والملکوت والکبریائی والعظمہ کے پاک ہے بہت ہی بڑی قدرت و طاقت والا والملکوت بہت ہی بڑی باتشاہت والا والکبریائی بہت ہی بڑی بڑائی والا اور عظمت والا اللہ تعالیٰ کی چار صفات ہم بیان کر رہے ہیں سبحانہ ذل جبروت پاک ہے پاکی بیان کر رہے ہیں کس کی ذل جبروت والملکوت والکبریائی والعظمہ تو یاد کریئے دعائیں ہم یہ چار پڑھ چکے ہیں چار میں سے تین سجدہ اور رکوع دونوں میں ہے جو ہم نے دیکھا سبحانہ اللہمہ ربنا عبی حمدی کا اللہمہ مغفر لی سبحانہ ذل جبروت والملکوت والکبریائی والعظمہ اب ہم دو اور دعائیں خاص مزید دیکھنے والے ہیں جو سجدے کے مطالق ہیں انشاءاللہ رکوع میں ہم نے ٹوٹل چار دیکھیں سجدے میں ہم چھے دیکھ رہے ہیں لیکن میں نے ذکر کیا تھا اس کے علاوہ بھی اسکار ثابت ہے جو آپ حسن المسلم جو آئی پلس اکیڈمی کی ویب سائٹ میں آپ کو کتاب ملے گی اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور شیخ حلبانی کی کتاب صفت سلات نبی آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ یہ دو دعاوں میں پہلی دعا صحیح مسلم میں موجود ہے اللہمہ لکا سجدتو اے اللہ میں نے تیرے لیے سجدہ کیا صرف تیرے لیے وَبِكَ آمَنْتُو اور تجھ پہ ایمان لے آیا وَلَكَ أَسْلَمْتُو اور میں تیرا فرمابردار ہوا سجد وجہی لِلَّذِي خَلَقَهُ میں اپنے چہرے کو جھکاتا ہوں سجدے میں لاتا ہوں اس ذات کے لیے جس نے اسے بنایا اس چہرے کو جو بنانے والا ہے میں اسی کے سامنے اپنے چہرے کو میں جھکا رہا ہوں جس نے اسے سوارا یہ چہرے کو سوارا کس نے اللہ تعالیٰ نہیں تو سوارا ہم اس چہرے کو اللہ کے سامنے چکا رہے ہیں جس نے اسے بنایا جس نے اسے سوارا وَشَقَّ سَمَهُ وَبَسَرَهُ اور جس نے یہ شغف یہ جو ہم دیکھتے ہیں اوپننگز ہے کانوں کے لیے اور دیکھنے کے لیے تبارک اللہ احسن الخالقین بہت ہی بابرکت ہے وہ بہترین بنانے والا میرے بھائی میرے بہنیں یہ سب دعائیں یاد کرنے کی کوشش کرئے کبھی تحجد کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لمبا ہوا کرتا تھا تو آپ کو لمبا سجدہ کرنا ہے تو یہ سب دعائیں آپ کو انشاءاللہ کام آئے گی میں نے بعض لوگوں سے سنا ہے کہ وہ ہر رکعت میں الگ الگ دعائیں پڑھتے ہیں اس سے ان کو رکعتیں بھی ایک طرح سے یاد ہو جاتی ہے آخری رکعت میں تھوڑا اور اتمنان سے ایسا کرتے ہیں بعض لوگ آپ اپنے انداز میں کر سکتے ہیں اس میں کوئی قرآن سنت میں فکس گائیڈ لائن نہیں ہے کہ کیسا کرنا ہے لیکن یاد کر لیجئے یہ جو دعا آپ نے دیکھی یہ کچھ کچھ ملتی ہے سجدہ تلاوت والی دعا سے بھی اس کے کچھ کچھ الفاظ سجدہ تلاوت والی دعا سے بھی ملتے ہیں ایک بار اگر آپ یاد کر لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ زندگی بھر کام آتی رہے گی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں ایک اور چھٹی دعا ہم دیکھ رہے ہیں اللہمہ انی آعوذ بی رضاقہ من سختک اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضگی سے اللہ کی ہی رضا کے ذریعے اللہ ہی کی ناراضگی سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں وَبِمُعَافَتِكَ مِنْ اُقُوبَتِكَ اللہ تیری معافی کے ذریعے تیری سزا سے اللہ پناہ مانگتا ہوں تیری ہی معافی کے ذریعے تیری ہی سزا سے اللہ پناہ مانگتا ہوں اور یہی خاص بات ہے میرے بھائیوں ہمارا ریلیشنشپ ہے اللہ کے ساتھ کہ اللہ تعالی انسانوں پر رحم بھی کرنے والا ہے اور انسانوں کے کاموں کے تعلق سے گرف بھی کرنے والا ہے انسانوں کے ساتھ جزا اور سزا کا معاملہ بھی کرنے والا ہے دو چیزیں ہو گئے اللہمہ انی آعوذ بی رضاکہ من سختک وَبِمُعَافَتِكَ وَبِكَ مِنْكَ اور تیرے ہی ذریعے اللہ تجھ سے ہی پناہ مانگتا ہوں لَا اُحْسِلَكَ سَنَانَ لِكَ اللہ میں تیری تعریف پاقی نہیں بیان کر سکتا انتک ہما اثنی تعالی نفسک اللہ تو ویسا ہی ہے جیسا تُو نے خود اپنی تعریف بیان کی یعنی ہم اللہ کی کیا تعریف بیان کریں گے اللہ تعالی نے خود اپنی جو تعریف بیان کی اللہ تو ویسا ہی ہے تو یہ ایک احساس ہے جو ایک انسان میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی جو آسمان و زمین کا خالق ہے آپ کا میرا خالق ہے کتنا پاک ہے وہ اور کسی کسی باتیں لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں جس سے ہم اللہ کی پاقی بیان کرتے ہیں تو سجدے کے حالت میں یہ چھے دعائیں ہم نے دیکھے چھے میں سے ایک تو مشہور ہے سبحان ربی اللہ علیہ سوچو ہم نے اپنا سر زمین پر رکھ کر ہم کہتے ہیں سبحان ربی اللہ علیہ پاک ہے میرا راہ وہ سب سے اعلا سب سے اوچا ہر اعتبار سے اوچا ہر صفت کے اعتبار سے اوچا خود کی ذات کے تعلق سے بھی اوچا اللہ تعالی نے کہا اللہ اپنے ارش پر مستوی ہے وہ بندوں کے اوپر ہے کہ تم آسمان والے سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہو تو ہم نے اپنے سر کو جھکا لیا اللہ کے آگے اور کہا کہ اللہ سبحان ربی العالی پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلا ہے تو یہ ساری دعائیں اور اس میں سے جو جو آسان ہو جو جو کہنا ممکن ہو کہنے کے بعد اب ہم سجدے سے اٹھتے ہیں یہ چھے دعائیں بتانے کے بعد میں آپ کو دو باتیں اور بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات صحیح مسلم کی حدیث دیکھئے آپ کی سکرین پر ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یقون العبد میر رب ہی سب سے قریب جو بندہ ہوتا ہے اپنے رب کے سب سے قریب وہو ساجدن جب وہ سجدے کے حالت میں ہو فکثیر الدعا تو قسرت سے دعا کرو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہم اللہ تعالی کے سب سے قریب کب ہوتے ہیں جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں تو اس حال میں فکثیر الدعا قسرت سے دعا کرو بہت دعا کرو اب ظاہر سی باتیں دعا کرنے کے لئے وقت چاہیے پہلے تو تو جو فاس پیڈ والا سجدہ ہے وہ تو پہلے ہی آؤٹ ہو جائے گا دوسری چیز یہ ہے میرے بھائی امی بہنیں اس میں ایک مسئلہ اٹھتا ہے کہ دعا کرو تو کونسی زبان میں دعا کریں گے تو اس بارے میں علماء میں اختلاف ہے ایک ویو یہ ہے کہ فکثیر الدعا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے بتائی انہوں نے وہ بات ہم تک پہنچائی وحی کے تحت ہی بتا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی جاننے والا ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ آئیں گے آگے کے زمانے میں جو عربک زبان نہیں جانیں گے مسلمانوں میں ایمان والوں میں جو عربک نہیں جانتے ہیں وہ پھر بھی نماز پڑھتے ہیں تو پھر ان کے لیے کیا تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ فکثیر الدعا کے اندر وہ اپنے الفاظ میں بھی دعا کر سکتا ہے سجدے کے اندر اپنی زبان میں بھی کر سکتا ہے یہ بعض علماء کا کہنا ہے دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں دعا تو کر سکتا ہے جو دعا چاہے کرے لیکن عربک میں ہی کرے کیونکہ پوری نماز جب عربک میں ہے تو اس کے اندر اپنی زبان کا معاملہ فٹ نہیں ہوتا ایسا ایک دوسرا ویو ہے میں نے دونوں نظری آپ کے سامنے رکھ دیئے آپ بھی تحقیق کریے جس بات میں آپ کو زیادہ اتمنان ملتا ہے آپ اس مطابق عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ لیکن بات کی یاد رکھئے فقثیر الدعا اب دیکھئے جو دعا ہمیں یاد بھی ہے جیسے مثال کے طور پر ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہتی حسنا وقینا دا بن نار یاد رکھیں یہ دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ قرآن کی تلاوت کرنا منا ہے رکوع میں اور سجدے میں لیکن کوئی دعا ہم پڑھ رہے ہیں وہ باحثیت تلاوت نہیں ہے وہ ایک دعا ہے جو بندہ رب سے کر رہا ہے تو دعا کے طور پر آپ کو جو دعا یاد ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر وہ نیت کریے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا ابھی کیا دنیا کا معاملہ آپ کا فسا ہے یا کیا آخرت کے معاملے کے تعلق سے آپ کو فکر ہے وفی الاخرہتی حسنا تو وہ دعا میں نیت کے تحت وہ فٹ کر سکتے ہیں تو فکر دعا والی حدیث کم سے کم یاد رکھیے اور دعائیں کرنے کی کوشش کریے اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کا نماز میں دھیان بھٹکتا ہے اگر وہ لوگ یہ موقع استعمال کرنے لگیں کہ فکر دعا دعا کریں ابھی یہ سوچیں کہ میں یہ دعا کرلوں گا میں اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہوں نا تب میں اللہ سے یہ دعا کرلوں گا تو آپ دیکھئے کہ کس طرح سے پوری پوری رکعت کی کالٹی بڑھے آگی یعنی کہ فکر دعا والی اس حدیث میں عمل کر کے پوری کے پوری رکعت کے اندر کانسنٹریشن اور دھیان اور اٹینشن بہت بڑھے آتا ہے تو میں نے جو دوسری بات آپ کو کہی رکو اور سجدے میں تلاوت نہ کرنے کے متعلق اس کے تعلق سے حدیث یہ ہے صحیح مسلم میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اے لوگو خبردار مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں رکو اور سجدے میں قرآن پڑھوں اب دیکھیں قرآن پڑھنا تلاوت کرنا ایک بہت اچھا عمل ہے لیکن رکو اور سجدے میں منع ہے اب اس کے اندر کیا حکمت ہے بہت سی حکمتیں ہو سکتی ہیں اللہ بہتر جانتا ہے لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تلاوت کے لئے ایک جگہ ہے قیام وہاں پہ تلاوت لم بھی تلاوت بھی کر سکتے ہیں تراوی میں ہم دیکھتے ہیں لم بھی تلاوت ہوتی ہے لیکن ایک اور جگہ ہے رکو اور سجدہ اس کے اندر تلاوت منع ہے مطلب ابھی تلاوت نہیں کرنا ہے اب کیا کرنا ہے دعا کرنا ہے مطلب جو عذکار اور دعائیں ثابت ہیں وہ تو پڑھو ہی ساتھ ساتھ میں فقت صرف دعا خود کی دعائیں بھی کرو سب سے قریب ہوتے ہو اللہ کے اس وقت پہ اللہ تعالی سے مانگ لو تو یہ ہم نے سجدے میں کیا پڑھنا ہے اور کیا اس کے رولز ہے ہم نے دیکھا اب سجدے سے اٹھنے کا وقت آ گیا اور سجدے سے اٹھنے کے لئے میں پھر سے ایک بار دعوت دوں گا ہمارے بلال بھائی کو کہ وہ آئیں اور آ کر کے پریکٹیکل طور پر سجدے سے اٹھنے کا طریقہ بتائیں تاکہ صرف تھیوری نہیں بلکہ آپ پریکٹیکل طور پر بھی دیکھ سکیں تو لاسٹ اپیسوڈ میں ہم کہا تھے ہم نے سجدہ کیا تھا سجدے کے متعلق ساری گلت فہمیاں گلت طریقے مسٹیکس اور صحیح طریقہ ہم نے سب دیکھ لیا اب آئیے سجدے سے ہم اٹھتے ہیں ہم پچھلے اپیسوڈ میں سجدے میں تھے وہاں سے بھی اٹھیں گے انشاءاللہ یہ نماز نہیں ہے ابھی تک نماز میں ہم کہاں تھے وہاں پہنچ جاتے ہیں نماز میں سجدے میں سجدے میں آپ ہے سجدہ برابر سے کرنا ہے خیال رکھنا ہے اب اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں گے کس طرح سے اٹھیں گے کوئی نئی بات نہیں ہے بہت آسان ہے لیکن بلال بھیک کر کے بتائیں گے انشاءاللہ اللہ اکبر آپ اللہ اکبر کہہ کر اٹھ رہے ہیں آپ کی نظریں سجدی کی جگہ پر ہے آپ اتمنان سے بیٹھ جائیے اور میں آپ کے سامنے یہ حدیث رکھنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ حدیث آپ کی سکرین پر ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے خدایفہ بن یمان الدلہ میں بتاتے ہیں اَنَّ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم کَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان کہا کرتے تھے رَبِّ غفِرْ لِي رَبِّ غفِرْ لِي اے میرے رب مجھے معاف کر دے اے میرے رب مجھے معاف کر دے تو یہ وقت پر کہنا کیا ملتا ہے بلال بھائی آپ کہہ کے بتائیے رَبِّ غفِرْ لِي رَبِّ غفِرْ لِي دونوں سجدوں کے درمیان اور کیا کہنا ثابت ہے ہم اس بارے میں ایک اور حدیث دیکھیں گے دیکھی یہ حدیث آپ کی سکرین پر ہے سنن ابودعوت سے ہے حدیث کی سند حسن ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اَنْ ابن عباس اَنَّ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کَانَ يَقُولُ بَيْنَ سَجْدَتَئِن دونوں سجدوں کے درمیان میں کہا کرتے تھے کیا کہا کرتے تھے دیکھی یہ دعا بہت پیاری دعا ہے اللہم اغفر لی اے اللہ مجھے معاف کر دے وَرْحَمْنِ مجھ پر رحم کر دے وَعَافِنِ مجھے آفیت دے وَهْدِنِ مجھے ہدایت دے وَرْزُقْنِ اے اللہ مجھے رزق دے پانچ چیزیں یہ پانچ چیزیں ثابت ہے وَجْبُرْنِ وَرْفَعْنِ والی حدیث بھی موجود ہے لیکن وہ حدیث سندن ضعیف ہے تو میں اسے نہیں بتا رہا ہوں یہ پانچ چیزوں کی حدیث حسن سند سے ہے ثابت شدہ ہے ہم دیکھیں گے پھر ایک بار اللہم اغفر لی وَرْحَمْنِ وَعَافِنِ وَهْدِنِ وَرْزُقْنِ بلال بھائی آپ بھی ایک بار اسی پوسٹر میں پڑھ کر ہماری آرڈینس کو بتائیں انشاءاللہ اللہم اغفر لی وَرْحَمْنِ وَعَافِنِ وَهْدِنِ وَرْزُقْنِ یہ دعا الفاظ کے الگ الگ ترتیب کے ساتھ بھی ہمیں ملتی ہے جس کے اندر یہ ترتیب آگے پیچھے بھی ہمیں ملتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو میرے بھائی و میرے بہنیں مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ دونوں سجدوں کے درمیان میں کچھ بھی نہیں کہتے ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگوں کو یہ بھی یاد نہیں رہ پاتا ہے کہ دوسرا سجدہ ہوا نہیں ہوا لیکن یہ دعا کے پڑھنے کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ سجدہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے وہ بھی تھوڑا یاد رہنے میں آسانی ہو جاتی ہے ایک اور چیز ہے بہت پیاری دعا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی جانے دعا ہے اللہ مغفر لی ایلا تو مجھے ماف کر دے مافی تو ہم سب چاہتے ہیں ورحم نی مجھ پر رحم کر رحم تو ہم سب طلب کرتے ہیں وعافی نی آفیت ہم سب طلب کرتے ہیں کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ کے آفیت میں آپ رہے ہیں وحد دینی ہدایت تو ہم سب طلب کرتے ہیں اور ورزقنی ایلا مجھے رزق دے تو رزق کی بھی طلب ہم سب کرتے ہیں تو میرے بھائیوں میں بہنیں یہ بہت ہی جانے دعا ہے اللہ مغفر لی اللہم اغفر لی اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مجھے معاف کر دے یہ بھی بہت پیاری دعا ہے اگر آپ نہیں بھی کہتے تھے تو اب سے کہنا شروع کر دیجئے اس میں کوئی بات نہیں ہے آپ کو پہلے پتا نہیں تھا یاد رکھیے ہمارا فیصلہ جو ہوگا وہ ہمارے آخری آمال کے مطابق ہوگا انمال آمالو علا خواتی میہا سی بخاری کی حدیث ہے کہ آمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے یعنی اگر آپ زندگی بھر بھی نہیں کہہ رہے تھے لیکن لاس لاس کے کہنے لگے تو خاتمہ کس چیز پر ہوا یہ دکھایا گا تو اس میں یہ مت سوچو کہ میں زندگی بھر نہیں کر رہا تھا ابھی کیا کروں ارے میں آپ کو میری بھی بات بتاتا ہوں کہ زندگی میں بھی میں نے بہت سارے سال ایسے ہی زندگی میں نماز پڑے تھے جس کے اندر یہ دعا مجھے بھی خود پتا نہیں تھی پتا چلا میں بھی کرنے لگا تو اس میں یہ بات نہیں ہے کہ میں نہیں کر رہا تھا ابھی کیسے کروں بھئی ثابت ہے دیکھئے آپ کی سکرین پہ حدیث موجود ہے پڑھئے اور یاد کرئے اور نماز میں عمل کرنے لگے انشاءاللہ ایک چیز کے تعلق سے میں آپ کو وان کرنا چاہتا ہوں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں یہ جو دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھے ہیں یہ نماز کے ارکان میں سے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو نماز سکھائی جنہوں نے تیزی سے نماز پڑھی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فِي جب سر اٹھاؤ تو بیٹھو یہاں تک آ کے اتمنان کی حالت میں ہو جاؤ تو یعنی یہ بیٹھنا جو ہے اتمنان ملنے تک مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جو لوگ فاس فیڈ میں اٹھتے ہیں اللہ اکبر کیسے کیسے اتمنان آ جاتا ہے اتنا جلدی ہتا تتمینہ جالسن یہاں تک آ کے اتمنان کی حالت میں ہو جاؤ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اذکار پڑھنا بھی ثابت ہے اور بیٹھنا بھی ملتا ہے اتمنان سے اور یہ نماز کے ارکان میں سے آئیے ریویجن کرتے ہیں تقبیرِ تحریمہ کہنا اللہ اکبر کہنا نماز کے ارکان میں سے کھڑے ہونا خود نماز کے ارکان میں سے ہے سورة الفاتحہ پڑھنا نماز کے ارکان میں سے تین ہو گئے سٹارٹنگ میں درمیان میں چار ہے چار میں سے پہلا رکوع رکوع سے کھڑے ہونا دونوں سجدے اور دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا یہ چار درمیان میں ہے تین آخر میں آنے والے ہیں بارہ میں سے یہ ہم نے ساتھ الحمدللہ یاد کیے امید کرتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ یاد کر رہے ہوں گے دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے مطالق چند باتیں یاد رکھئے سب سے پہلی بات نظریں کہاں رہے گی اختلاف علماء میں زیادہ مضبوط بات یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں سجدے کی جگہ سے نہیں ہلی یہاں تک آکے وہ نماز سے باہر نہیں نکل گئے اور ثابت ہے تو تشاہد میں ثابت ہے دونوں سجدوں کے درمیان میں نہیں ثابت ہے دوسری بات کہ ہاتھوں کی پوزیشن کیا رہے گی ہاتھوں کا پوسچر کیا رہے گا تو اس بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاتھوں میں جیسے ہم تشاہد میں کرتے ہیں ویسے یہاں کرنا ثابت نہیں ہے اس تعلق سے ڈائریکٹلی کوئی بھی حدیث موجود نہیں ہے بعض لوگوں نے اس میں تشاہد والی حدیث سے قیاس کرتے ہوئے یہاں پر بھی وہ بات لائی ہے لیکن وہ بات اس لئے ثابت نہیں ہے کیونکہ ڈائریکٹلی واضح طور پر کئی حدیثیں آئی ہیں کسی بھی حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ یہاں پہ انگلیوں کو ملا کر ایسے بنانا ہے جیسے کہ تشاہد میں بنانا ہے گراہ ایسے اس طرح کا ہاتھوں کو انگلیوں کو ملانا ہے ایسے کہیں بھی ثابت نہیں ہے دو سجدوں کے درمیان تو اسی وجہ سے نظریں کہاں ہوں گی سجدے کی جگہ پہ ہوگی میں بلال بھائی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر وہ گھوم کر کے اس طرف بیٹھیں گے تو ہماری آڈینس آپ کی لیکس کے پوسٹر کو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ پہلا طریقہ بیٹھنے کا اس طرح ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں یعنی کے لیفٹ لیفٹ پاؤں پر بیٹھتے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں لیفٹ پاؤں پر بیٹھتے اور اپنے سیدھے یعنی رائٹ لیک کو کھڑا رکھتے تو یہ ہو گیا پہلا طریقہ جو ہم تشاہد میں بھی انشاءاللہ دیکھنے والے ہیں بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ ایک دوسرا طریقہ بھی ثابت ہے جس کے تعلق سے سلسلہ حدیث صحیحہ میں موجود ہے حدیث صحیح سنت سے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقاہ والے طریقے سے بیٹھتے تھے اقاہ والے طریقے میں کیا ہوتا ہے دونوں پاؤں کھڑے ہوتے ہیں بلال بھائی ذرا آپ دوسرے طریقے سے بھی بیٹھ کے بتائیے یہ تشاہد کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ دونوں سجدوں میں درمیان میں بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے کہ اس طرح سے بیٹھنا یہ بھی ایک ثابت شدہ طریقہ ہے مجھے پتا ہے بعض بچے شاید اس طریقے سے بیٹھنا پریفر کریں گے لیکن یہ بھی ثابت طریقہ ہے یہ بھی ثابت ہے کہ اس طرح سے اتمنان سے اس طریقے سے بیٹھ جانا اب ہم دیکھیں گے کہ دونوں سجدوں کے درمیان میں اسکار ہم نے پڑھ لیے اتمنان سے بیٹھ لیے اب اللہ و اکبر کہہ کر پھر سے سجدے میں جائیں گے انشاءاللہ آپ بیٹھے ہیں آپ نے پڑھ لیے رب غفر لی اللہم غفر لی ورحمنی وعافنی وحدنی ورزقنی آپ نے کہہ دیے اگر وقت اور بچا ہے تو بار بار بھی اب پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ اب پڑھنے کے بعد اللہ و اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے انشاءاللہ اللہ و اکبر اللہ و اکبر کہتے ہوئے سجدے میں گئے دوسرا سجدہ ہم کر رہے ہیں دوسرا سجدہ کرنے کا طریقہ ویسے ہی ہے جیسے پہلا سجدہ کی ہے کرنے کے بعد یہاں سے اب آپ اللہ و اکبر کہہ کر اٹھیں گے اور یہاں ایک سکھنے کی بات ہے ہم ابھی دوسری اقات کے لئے کھڑے ہونے والے ہیں کھڑے ہونے کا طریقہ انشاءاللہ بلال بھائی بتائیں گے بلال بھائی اب اللہ و اکبر کہہ کر اٹھیں گے اور طریقہ بتائیے اللہ و اکبر اس میں دیکھنے والی بات کیا تھی کہ بعض لوگ جو سجدے سے کھڑے ہوتے ہیں جزاک اللہ خیال میں تھیاری بتا جاتا ہوں بعض لوگ جو سجدے سے اٹھتے ہیں تو ان کی فاسٹ ٹرین جو وہ سٹاپ سے نکلتی ہے ڈائریکلی جا کر کھڑے ہو کر ہی ٹرین رکھتی ہے لیکن حقیقت میں بیچ میں ایک سٹیشن ہے مطلب بیچ میں ایک سٹاپ ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا اور انہوں نے جو کیا آپ نے دیکھا ہم پھر ایک بار بتائیں گے لیکن پہلے تھیاری دیکھ لیتے ہیں اس کی کہ اٹھنے میں بیٹھ کر اسے جلسہ استراحہ کہتے ہیں پھر بعد میں کھڑے ہونا ہے تو بلال بھائی آپ بیٹھ جائیے کیونکہ نیچے ہمیں ڈیمو پھر ایک بار دینا ہے انشاءاللہ ہم حدیث دیکھ رہے ہیں صحیح بخاری کی مارک بن حویرس بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یسلی فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرِمْ مِنْ سَوْلَاتِهِ کہ جب وہ نماز پڑھتے اور وہ نماز میں جب تاک عدد رکعتوں میں ہوتے وِتْرِمْ مِنْ سَوْلَاتِهِ یعنی تاک عدد تاک عدد یعنی پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہو رہے ہوتے یا تیسری رکعت کے بعد چوتھی رکعت کے لئے کھڑے ہوتے یعنی تاک عدد اِذَا كَانَ فِي وِتْرِمْ مِنْ سَوْلَاتِهِ لَمْ يَنْ حَدْ حَتَّى يَسْتَوِيَا قَائِدًا وہ نہیں کھڑے ہوتے یہاں تک آکے بیٹھ جاتے صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ کی سکرین پر ہے مجھے پتا ہے ہمارے معاشرے میں بہت سائے لوگ اس سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں لیکن اگر عمل کریں گے تو سواب کسے ملنے والا ہے آپ کے پڑوسی کو نہیں ہمیں ہی تو ملے گا فائدہ کس کا ہے ہمارا ہی تو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سالو کمائے رائے تمہوں نہیں اصلی اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے دیکھئے پہلی حدیث اس موضوع پہ آئی ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھڑے ہوتے یہاں تک آکے بیٹھ جاتے تو بیٹھنا جسے جلسہ استراحہ کہتے ہیں یہ ثابت ہے جیسا کہ اس حدیث سے ہم نے دیکھا دوسری حدیث یہ دیکھیں یہ بھی صحیح بخاری میں ہے ابو قلابہ ردلاؤں کہتے ہیں وَإِذَا رَفْعَ رَاسَهُ عَنِ سَجْدَتِ ثَانِيَةِ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو دوسرے سجدے سے اٹھاتے جلسہ بیٹھتے وَاتَمَدَعَلَى الْأَرْضِ زمین پر ٹیک لگاتے ثم مقامہ اور پھر کھڑے ہوتے اس حدیث میں کیا پتا چلا پہلے تو بیٹھتے دوسرا کہ اٹھنے کی کیفیت کیا ہوتی کہ ٹیک لگاتے پھر وہ ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تو ٹیک لگانا ہمیں ملتا ہے جیسا کہ پھر ایک بار بلال بھائی ذرا ٹیک لگا کر اٹھنے کی کیفیت کھالی بتائیے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیک لگانے میں اپنے ہاتھوں پہ انہوں نے ٹیک لگایا ٹیک لگانے کی کیفیت آپ نے دیکھا پھر ایک بار ہم اگلی حدیث دیکھیں گے تیسری حدیث اس موضوع پر اس حدیث کو امام ابو اسحاق نے جمع کیا ہے یہ حدیث کی سند حسن ہے جیسے تمام المنہ میں آیا ہے اس حدیث میں آتا ہے ازرق بن قیس جو تابعی ہے وہ کہتے ہیں رائت ابن عمر میں نے ابن عمر کو دیکھا یا جنو فی السولات نماز میں یا جنو یا جنو کا مطلب یہ ہے آٹا گنہ آٹا گنہ جو گنہ جو ہے نا اسے یا جنو کہتے ہیں ہماری بہنیں جو آٹا گنتی ہیں وہ جانتی ہیں کہ آٹا گننے میں کیسے گندا آجاتا ہے کیسے گندا آجاتا ہے کیا لگتا ہے ایسے ایسے گندا آجاتا ہے یا ایسے ایسے گندا آجاتا ہے یا جنو فی السلاة یا تمیدو آلہ یدیہی اذا قاما اپنے دونوں ہاتھوں پر ٹیک لگاتے جب کھڑے ہوتے فَقُلْتُ لَهُ وہ کہتے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا فَقَالَ رَعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلوہ انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر صحابی رسول ردلانہما نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے دیکھا ہمیں بتایا ہم تک بات پہنچی یہ ایک سنت ہے ایک ادا ہے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ کیسے کھڑے ہوتے یا جنو فی السلا جیسے کہ آٹا گوننے میں جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کے ساتھ ٹیک لگاتے اور ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے یہ طریقہ ہے اور اس میں ایک سوال اٹھتا ہے جو چوتھی حدیث میں آتی ہے جو عزق بن قیس رحمہ اللہ تابعی ہے وہ کہتے ہیں رائیت ابن عمر اذا قام امینا رکعتین میں نے ابن عمر کو دیکھا کہ وہ جب دو رکعتوں سے کھڑے ہوتے ایتماد آلالار بیدہی زمین پر ٹیک لگاتے اپنے دونوں ہاتھوں سے وہ کہتے ہیں میں نے ان کے بیٹے سے ابن عمر کے بیٹے سے اور ان کے ساتھ بیٹنے والوں سے کہا ہو سکتا ہے وہ بڑاپے کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں عبداللہ ابن عمر ہو سکتا ہے بڑاپے کی وجہ سے کر رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں ایسے ہی کرتے ہیں مطلب یہ نماز کا طریقہ ہے یہ ٹیک لگانا کوئی بڑاپے کی وجہ سے نہیں ہے جو عبداللہ ابن عمر بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو یہ کوئی بڑاپے کی وجہ سے معاملہ نہیں ہے ایسے ہی کرنا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے اور آج بھی بعض لوگ یہی کہہ کر اس سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں کہ یہ بڑاپے کی بات ہے تاجب کی بات یہ ہے کہ اگر بڑاپے کی وجہ سے ہیں تو بزرگ لوگوں کو تو کہنا چاہیے نہ عمل کریں لیکن بزرگ لوگوں کو بھی یہ عمل کرنے نہیں کہتے ہیں حدیث کے اندر یہ بات واضح ہے کہ اس کا بڑاپے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز تھا جس پر ہم سب کو چلنا چاہیے ہم سب کو سیکھنا چاہیے ایک بھی چیز چھوڑنا نہیں چاہیے ہر ایک چیز پر عمل کرنا چاہیے آئیے اب ہم دونوں سجدوں سے سر اٹھا چکے ہیں بیٹھ چکے ہیں بیٹھنے کے بعد ٹیک لگانے کے تعلق سے پھر ایک بار ڈیمو دیجئے ہمارے ویورز کو انشاءاللہ کیسے ٹیک لگانے ہیں آپ سب دیکھیں ابھی سلو موشن میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کیسے ٹیک لگانا ہے اور کیسے کھڑے ہونا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہاتھوں پہ انہوں نے ٹیک لگایا یہ تھوڑے سلو موشن میں بتا رہے ہیں لیکن اٹھتے ٹائم پہ اتنا سلو موشن کی ضرورت نہیں ہے آپ کھڑے ہو گئے اب اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہاتھ پہلے زمین سے جدہ ہوئے کہ گھٹنے بلال بھائی بتائیے پہلے ہاتھ زمین سے الگ ہوئے کہ پہلے گھٹنے الگ ہوئے پہلے گھٹنے اٹھے اور اس کے بعد ہاتھ اٹھے یعنی جاتے ٹائم پہ ہاتھ پہلے گئے تھے اٹھتے ٹائم پہ ہاتھ آخر میں الگ ہو رہے ہیں زمین سے یہ بات ہم نے دیکھا تو یہ طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اب ہم دوسری عقاد کے لئے کھڑے ہو گئے ہیں دوسری عقاد کیسے پڑھنا ہے جیسے آپ نے پہلی عقاد پڑھیں ویسے ہی دوسری عقاد پڑھنی ہے انشاءاللہ اب دوسری عقاد کے بعد میں ایک فرق ہے وہ ہے اس کے آخر میں اور وہ کیا ہے تشاہد ہے تو تشاہد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری عقاد کے آخر میں کرنا ہے اور تشاہد دو بار ہم پڑھتے ہیں پہلا تشاہد جو دوسری عقاد میں آئے گا اور دوسرا تشاہد جو آخری عقاد میں آئے گا یعنی کہ تیسری اور چوتھی عقاد میں وقت ختم ہو گیا ہے اس اپیسوڈ کا ہم انشاءاللہ تشاہد میں بیٹھنے کا طریقہ اور دونوں تشاہد میں فرق دعا اور اسکار کیا پڑھنا ہے انشاءاللہ اگلی اپیسوڈ میں ہماری نماز ختم ہو جائے گی اس کے بعد کی اپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ سجدہ سہو نماز کی رکاتیں نماز کا وقت اور اور بھی کئی چیزیں انشاءاللہ دیکھیں گے جڑے رہی ہمارے اس پروگرام میں ہوم وقت کے طور پر میں آپ سر کو بھارتا ہوں یہاں تک اچھا ریویجن کریے نماز کیسے پڑھنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی ہر چیز کا ایک اچھا ریویجن کریے فائدہ زندگی بھر کے لیے ہے ہر ایک ڈیٹیل پر گوھر کریے کوئی بھی ڈیٹیل مس نہ کریے انشاءاللہ اگزائم دیجئے ہماری ویب سائٹ پر اگزائمز ایسے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ آپ کی یاد دھیانی کا ذریعہ بنیں آپ کی اگر مسٹیک ہو رہی ہے تو آپ کو بتایا انشاءاللہ اگزائم کے اندر کہ یہاں پہ آپ سے مسٹیک ہو رہی ہے پریکٹیکل طور پر کئی چیزیں ہیں تو ضرور اسے کریے انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے اپیسوڈ میں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز قائم کرنے کے لہم توفیق دے اتمنان سکون اور خوشو والی نماز پڑھنے کی توفیق دے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ اس سیریز کو ایک بہن نے اپنے والد عبدالغنی دھوپاؤنکر اور والدہ حاجرہ دھوپاؤنکر کے صدقہ جاریہ کے لئے تعوون کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی